اللہ الرحمن الرحیم سطر چھپا ہوگا نیچے جگہ پاک سامنے قبلے پاک اگر آپ کیسے کریں گے تو بہت کچھ آپ کو سمجھ میں آجائے بدر پاک کپڑے پاک سطر چھپا ہوگا جگہ پاک قبلے کی طرف یہ تو اساں نیت کرنا وقت کی پہچار نیت کرنا وقت کی پہچار نیت کرنا وقت کی پہچار یاد ہوں بدر پاک کپڑے پاک سطر چھپا ہوگا جگہ پاک کب لیکتے رہے ہیں وقت کی پہچار نیت کرنا کتنے ہوگا ہے ساتھ یہ بار ہے شرائط ہے نماز اندر چھے ارکان ہے نماز اندر چھے ارکان ہے نماز اندر چھے ارکان ہے نماز پیری تقبیر اللہ کر یہ فرض ہے ہاں دھانا سلمت ہے موسے اللہ کر فرض ہے بہتی جگہ اللہ پر ہے یہ کہنا ہے سلمت ہے رہے ہے کچھ نہیں ہے پھر اللہ پر فرض ہے دعا قنود کا اللہ پر واجب ہے حضرت عنہ سلمت دعا قنود اور اس کے ساتھ اللہ پر واجب ہے یعنی آیا ہے وہ یہ بات ہے پہلی تقبیر فرض ہے بہت تقبیر رہ جائے کچھ نہیں ہے دعا قنود کی تقبیر اللہ پر مو سے پڑھنا یہ نہیں ہے پہلی تقبیر کھڑا ہونا کھڑا ہونا فرض ہے بیٹھ کے نماز نہیں ہوا کہنا تین چھوٹی آئے تھے ایک بڑی آئے تھے تین چھوٹی آئے تھے ایک بڑی آئے تھے یہ فرض ہے اللہ اکبر کھڑا ہونا تین چھوٹی آئے تھے یہ ایک بڑی آئے تھے رکو دو سکتے آخری قیدر ترگہ نہیں قیدر واجب آخری قیدر فرض تو کتنے ہو گئے تیرہ ساتھ باہر چھے آمنہ اپنے چھوٹی یہ تھی سماس آمنہ بدل پاک کپڑے پاک سطر چھپڑا ہوا جگہ پاک قبلے کی ترگمو وقتی پہ جان نیت کرنا زبان سے لیے ضروری نہیں آپ کس لیے ہیں بجل کے لیے محسن اللہ اکبر کچھ نہ بڑا اللہ اکبر عید اللہ اکبر جنادہ اللہ اکبر تو یہ تیرہ فرائض ہے قیام اللہ اکبر قیام کیرا رکو دو سکتے آخری قیدر یہ فرض ہے اس میں سے کوئی رہے جائے غلطی سے یا قصدر نماز نہیں ہوتی جائے غلطی سے یا قصدر غلطی سے کپڑے نہ پاکتے ہوئیں یہ تو نہ تاک ہے تو بار نماز پر ہوگئے فرض غلطی سے رہ جائے تصدر نماز ہی نہیں ہوتی اور واجبات چودہ ہے یہ ذرا مشکل ہے توجہ چلیے واجبات کتنے ہیں اس کو بھی میں نے آسان کی ہے یہ کتنا آسان میں نے بکر دی یہ بھی آسان ہے واجبات کتنے ہیں کچھ چودہ ہے نماز کے پرائز تیرہ ہے واجبات چودہ ہے اس کو میں نے آسان کیا ہے دیکھو سورہ فاتحہ کا پڑھنا سورت کا ملانا اکیرے میں یہ امام کی امام کی پیچھے آپ نے نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا سورت کا ملانا اب آنگے چار نام ایک جیسے ہیں تقدیم، تأخیر، ترتیب، تعدیب یہ میرا آمداز ہے کسی کتاب میں نہیں ہے تقدیم، تقدیم سبحاناللہ کے ممتار اگر آپ خامو کرے گئے غلطی سے تو سنتسا ہوگا ہے تقدیم، تاخیر تقدیم، ترتیب، ترتیب، ترتیب سے نماز کرنا تعدیب، ربو سجد آخر، آہستہ آہستہ کرنا تعدیب، آہستہ آہستہ نماز پڑھنا اس میں دو چیزیں ہیں ایک دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے نا، سجدہ کیا بیٹھتے ہیں، پھر چلے بیٹھتے ہیں تو بیٹھا کرو، اگر اچھانک ایسے ایسے کرو نماز نہیں ہوتی لوگ تصدر کرتے ہیں، ایسے نماز ہوتی نہیں اس کی حضور میں تصدر لے، بہت نہ کذب تصدر لے کہ آپ نے واجب تصدر چھوڑا ہے، اے صحابی تو کوئے کہ ایسے نماز پڑھی نہیں ہوتی اب تصدر کرتے ہیں تو اس نماز ہوتی نہیں تقدیب، آہستہ آہستہ سبحاناللہ عزیب کے بعد اٹھے پھر سوانہ بیٹھا ہے، سجدہ کیلے جا رہے ہیں یہ رکو کے بعد کہاونا، دو سجدے میں تہرنا، یہ کیا ہے؟ اس میں تعدیم کرنا بھی واجب ہے، ایک مطلب دوسرا، رکو میں سبحاناللہ عزیب اتنی مقدار تہرنا، واجب ہے سبحاناللہ عزیب اتنی مقدار تہرنا، کیا ہے؟ واجب ہے سرک اور روپ روز نماز چلے– مو خرمتی جاتا، اس نماز پا تو بسفر پڑھیں تو، تقدیم، تأخیر، تقدیم، تاکیر، تقدیم، تعدیم، تق دیم، چے ہو؟ چھے اب ساتھ آٹھ نو دس یہ دونوں آسان ہے ساتھ آٹھ تکبیری قلود دعای قلود ابھی بتایا تکبیری قلود اللہ وبراللہ وعیدہ اور دعای قلود تکبیری قلود دعای قلود یہ دونوں کیا ہے وحیب ہاتھ اٹھنا سنو دنے تکبیری قلود دعای قلود دونوں اتحیاتو پڑنا اتحیاتو لاللہ وصول اللہ اتحیاتو لاللہ وقی پڑنا دونوں پڑنا واجب ہے پہلے بیدرے میں بھی دوزر ہے اور یہ بیٹنا چاہے ہیں پہلا بیٹنا پہلا بیٹنا واجب ہے دوزرہ بیٹنا فرض ہے آخری بیٹنا فرض ہے دوزرہ بیٹنا لے بیٹنا اتحیاتو پڑنا یہ واجب ہے یہ کل دس ہوگا ہے سلیپاتے کا پڑنا اصدورت کا ملانا تقدین تاغین تردین تعدین چھے تکبیری قلود دعای قلود دونوں دشاہوں دس ہوگا ہے کتنا ہوگا؟ دس دس ہوگا اب گیارہ نمبر جو آخر میں ہے چودہ نمبر وہ گیارہ نمبر پر لے آتا ہوں پہلا سلام واجب ہے دوسرا سلام سمت ہے پہلا سلام واجب ہے دوسرا سلام سمت تو کتنا ہوگا ہے گیارہ یہ بارہ نمبر صرف امام کے لئے آپ کے لئے نہیں ہیں اونچی آواز سے تراب کرو آہستہ کا نوپنی نماز جیسے کرو ہو جاتی ہے فجر مغرب شاہ میں اونچی آواز سے دو رکھاتا ہوں اور پر مغرب اور اثر اور زہر آہستہ آواز سے یہ کیا ہے؟ واجب ہے اگر امام آہستہ نماز میں اونچی آواز میں آہستہ آواز سے پڑھے لیکن آدھا سلیپات ہے ایک دو آیت نہیں آدھی سلیپات ہے جہر سے پڑھے سر میں اور جہر میں آدھی سلیپات ہے پڑھے سر آہستہ تو پھر سجزہ ہوا ہے ایک دو آیت نہیں چار آیت ہے کل ساتھ ہے نماز ہاں اس کو ساتھ ہے سبری میں سبری جہری میں جہری یہ نمبر بارہ ہے تیرہ درمیان میں بیٹھنا ہے چودہ یہ ذرا مشکل ہے اس کی طرف دو جو چھے آخری بار چودہ نمبر واجب فرس کی بیری اور دوسری لکات کو قراب کے لئے متعین کرنا فرس کی بیری اور دوسری لکات کو قراب کے لئے متعین کرنا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرس کی بیری ادھری لکات میں قراب نہ دیں تو اس کا پلٹ کیا ہو گیا فرس کی تیسری اور چوتی لکات میں قراب فرس ہوا جو کچھ بھی نہیں سننا دیں پڑھیں گے پڑھتے ہیں مسئل سبجھو تو فرس کی تیسری اور چوتی لکات فرس کی تیسری توجب فرس کی تیسری اور چوتی لکات ملک کرو اُس میں صورت پڑھو یا نو پڑھو یا چھپ رو یا خاموش رو یا ذکر کرو یا انہمدوکی بات قلعہ دو حج بھی پڑھو کچھ بھی نہیں فرس کی تیسری اور چوتی لکات میں سننا دیں پڑھو یا نو پڑھو صورت ملاو یا نو ملاو خاموش رو یا ذکر کرو اور رکو میں چلے جاؤ کچھ بھی نہیں کہ تش ڈکو کے سجدہ سعوہ نیچنا کہ ڈک تش ہو کے سجدہ سعوہ شک مطلب یہ ہے جن رکعتوں میں اگر نہ پڑو سجدہ سعوہ ہے لیکن جن رکعتوں میں سورت دی ملانی آخری دو فرس کی آخری دو اس میں اگر سورت میں لاؤ تو لوگ سجدہ سعوہ کرتے ہیں اس میں سجدہ سعوہ نہیں تیرہ فرائل چودہ واجبات ختم ہو گئے واجب ایک چھوڑ جائے یا پانچ ایک سجدہ سعوہ ہے ایک آدمی بطر پڑھ رہا ہے پہلے میں سورت نہیں پڑی دوسرے میں الحمد شریف نہیں پڑی تیرہ میں نے تیرہ بھی چھوڑ دی چار دوہے بلوں تو پہلے بلوں بھی چھوڑ دی وہ ہے کہ اس نے چھ واجبات چھوڑ دی تیسرے میں ترمیانی کہتا چونتہ پانچ واجبات تقریب بلوں تو آئے بلوں پانچ واجبات چھوڑ دی ایک سجدہ سعوہ ہے اگلی بات بہت اہم ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کتنا اہم دست ہے صرف پچیز دن ہے اللہ اٹھو دست ہے خراب کسا مجھے یہ دست ہے اور ارمیدو اروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ارود 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 تُرد تُرد باللہ یہ سب لو پڑتا ہے اعوذہ ملہ نا ہم ضائلہ عین کیا ہے خلال یہ کب ٹھیک رہے ہیں پڑو اعوذہ باللہ 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 آپ ٹھیک ہوں سلو پڑو بیٹہ کارا بیٹہ ہوں ارود باللہ باللہ بس اللہ صلی اللہ بس 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 آمد بس 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 اللہ علیہ وسلم